اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں کل بھی ہمارے جوان شہید ہوئے اور دہشت گردی دوبارہ سے پنپنے لگی ہے اور ایسے مشکل حالات میں جب معیشت زمین بوس ہے مہنگائی اروج پہ ہے بیروزگاری ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ نہ صرف شہدہ بلکہ میں شہدہ اور ان کی ماں کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں جو وطنِ عزیز کے لیے قربانی دیتے ہیں اور ملک کے دفاع کو مضبوط بناتے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نازک موڑ پر جہاں پر پاکستان کھڑا ہے معاشی طور پر اندرونی اور بیرونی خطرات کو سامنے رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ اس دہشتگردی کے ناسور سے پاکستان کو محفوظ بنائے یہ وہی دہشتگردی ہے جس کا ضرب عظم جب ہوا تھا ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا عوام کو متحد کیا تھا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو متحد کیا تھا اور مل کر ہم نے دہشتگردی کی جنگ میں خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی تھی کراچی کی رون کے لوٹی تھی کراچی میں بوری بند لاشے بند ہو گئی تھی اور تاجروں کو امن مجسر آیا تھا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو آج وزارت عظمہ پر ایک جھوٹا شخص بیٹھا ہے وہ اپنی جماعت کو کٹھا نہیں کر سکتا تو اس نے قوم کو کیا کٹھا کرنا ہے ترہ ترہ کی باتیں اس کی اپنی جماعت میں اس کے خلاف ہوتی ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ پل اوامہ کا واقعہ ہوا تھا یہ کوئی کسی کا ذاتی معاملہ نہیں تھا ملک کا معاملہ تھا اس وقت بھی ملک کا جو جالی وزیراعظم ہے وہ غائب تھا اور تمام پارلی مالی ریڈرز پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا جو ہے وہ اسکری قیادت بھی موجود تھی تو یہ کیسا شخص ہے کہ جس کو اپنی ذات سے اتنا پیار ہے جس کی انا اتنی انچی ہے کہ وہ ملکی معاملات میں بھی اپنی انا کو ترجیح دیتا ہے ایک بات دوسری بات آپ نے دیکھا شرمناک ترین شرائط آئیم ایف کی مان لی گئیں اور جب سٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ دیا گیا ایک ایٹمی قوت ملک پاکستان کو جو ایٹمی قوت ہے اور اب جو کل جو آئیم ایف نے دوبارہ جو شرمناک شرائط رکھی ہیں کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے یہ وہ ڈکٹیشن ہے جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیگرز کارٹ بھی چوزرز جو کشکور لے کر دنیا کے سامنے جاتے ہیں یہ تو کہتا تھا کہ میں خودکوشی کرلوں گا اور آئیم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا میں یہ نہیں کہتا کہ کرزہ لینا گناہ ہے لیکن جب کرزہ لینا چاہیے تھا اس وقت اس نے وقت دائے کر دیا اس کو سمجھ ہر بات جو ہے وہ چھ مہینے بعد آتی ہے اور پھر کہتا ہے میں نے غلطی کر دی خود ہی کہا تھا کہ آئیم ایف کے پاس پہلے جانا چاہیے تھا ہم بعد میں لیٹ گئے کبھی اس کو بھول جاتا ہے اس کو گھر میں کوئی یاد کراتا ہے کہ یہ وزیعظم ہے خود بتاتا ہے قوم کو یہ ایسا شخص ہے کہ جس کو بولتا پہلے ہے سوچتا بعد میں ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ قومی فریضہ ہے پاکستانی قوم کا ابھی خاد جو ہے کسان خاد کے لیے رول گیا ہے وہ جو فاسفیٹ ہوتی ہے جو سیکنڈری اپنا خاد کی جو اپنا قسم ہوتی ہے وہ بھی مارکٹ سے غائب ہو گئی ہے نہیں یوریا اور بات ہے وہ فاسفیٹ کی بات کر رہا ہوں میں کسان سمجھتا ہے اور عمران نیازی صاحب میں کسان کی بات کرتا رہوں گا میں کسانوں سے ملنے بھی جا رہا ہوں اور تم نے جو اس قوم کو سوز باگ دکھائے تھے وہ اللہ نے بے نکاب کر دیئے ہیں اور کسی جماعت کو اس وقت اپنی فکر نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی فکر ہونی چاہیے کہ پاکستان آج پاکستانی قوم ایسے دراہے پر کھڑی ہے کہ ہمیں دانشمندی سے ہوشمندی سے حکمت سے ایسے قدم اٹھانے ہیں جس سے اس حکومت کا جس نے عوام پر ظلم ڈھائے عوام سے جھوٹ بولا عوام کو دھوکہ دیا عوام کو جھانسہ دیا پچاس لاکھ گھر کا ایک کروڑ نوکریوں کا اور آج لوگ روٹی کو ترس گئے ہیں دوائیاں بخار کی جب اپنا کرونا عروج پر ہے مارکٹ سے بخار کی دوائیاں ختم ہو گئیں بلیک ہو گئیں خاد میں اس کے ای ٹی ایم پیسہ بناتے ہیں اور پھر یہ مافیا مافیا کی دوائیاں دیتا ہے سب سے بڑا مافیا یہ خود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس کا ضمیر زندہ ہے وہ آج جب پاکستانی قوم کی بھوک دیکھتا ہے جب پاکستانی قوم کے پہاڑ جیسے مسائل دیکھتا ہے جب وہ اندرونی اور بیرونی قومی خلفشار کو دیکھتا ہے جب وہ دہشتگردی کا ناسور دوبارہ سے جر پکڑتا دیکھتا ہے تو ہر پاکستانی کا دل دکھتا ہے ہر پاکستانی فکر مند ہے چاہے وہ پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے تو آج میں پاکستانی قوم کو بتا دوں کہ یہ اب قومی فرض ہے کہ امران نیازی سے جتنی جلد ہو سکے ہم چھٹکارہ حاصل کریں اور میں کسی غیر آئینی اقدام کی بات نہیں کرتا میں پارلیمنٹ کے اندر جنگ لڑنے کی بات کرتا ہوں اور میں امران نیازی کے جو اتحادی ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے اتحاد کی طرف نہ دیکھیں آپ پاکستانی قوم کی طرف دیکھیں اگر آپ نے پاکستانی قوم کی طرف نہ دیکھا تو پاکستانی قوم بھی آپ کی طرف نہیں دیکھے گی اور آپ کا بھی حساب کرے گی کہ جس وقت ملک ایک دو راہے پہ تھا جب پاکستانی قوم کو کسی سکون کے احسانس کی ضرورت تھی تو اتحادی امران نیازی کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے یہ نہ کریں اتحادیوں میں اچھے لوگ ہیں زیرق لوگ ہیں امران نیازی کے بے حس لوگ نہیں ہیں تو میں آج ان کو بھی دعوت دیتا ہوں اور لانگ مارچ سڑکوں پر بھی اتجاج کریں گے اور انشاء اللہ یہ جو نور رتن روز آ کر نیا شوچہ چھوڑتے ہیں کبھی صدارتی نظام کا تو کبھی کسی بات کا اب ان کی باتیں بھی ختم ہو گئی ہیں ان کے تماشا بھی ختم ہو گئے ہیں اور اب انشاء اللہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ انشاء اللہ اب خدا کی قدرت بھی عمران نیازی سے حساب مانگ رہی ہے انشاء حمد صاحب آپ بتائیے گا کہ وزیر پاکستان عمران خان نے کہا تھا کہ وسیم اکرم پلس ہے جبکہ قوم نے بھی کوئی ان کو صلاح نہیں ہے نہ ہی پنجاب کی عوام نے شباز شریف جن کی بھرونے ملک اور ملک پر تاریف ہوئی تو ایسی کیا بات ہے کہ ان کی تاریف ہوئی یہ تاریف نہ کرا سکے جبکہ بہت سری حمایت بھی شامل تھی اللہ کی ذات بہت بڑی ہے یہ جس صاف پانی میں آج شباز شریف صاحب پیش ہوئے ہیں سولہ ملزمان بری ہو گئے زمانت میں اور بری 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 فرق ہے کہ بری بری مطلب ہے کہ کی ایسی جھوٹا تھا آج تک آج تک مجھے بتا دیں یہ گندہ نالے میں آج میری پیشی نیازی الحمدللہ نیشنل کرائم ایجنسی یونائٹڈ کینگڈم نے کہا کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی یہاں پر عدالتوں نے زمانت دیں اور وہاں پر نیاب نے خود مانا کہ کرپشن نہیں ہوئی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ خدا کی لاتھی بے آواز ہے آج وہ جو سکروٹنی کمیٹی ہے الیکشن کمیشن کی اس کی رپورٹ چیک چیک کر کہہ رہی ہے کہ عمران نیازی سب سے بڑا چور ہے عمران نیازی سب سے بڑا منی لانڈر ہے یہ ہم سے پوچھتا تھا آج یہ بتا دے کہ وہ جو ٹی بوائز کے نام پر کرونوں کی رقم آئی ہے اس کا جواب دے دو عمران نیازی توشا خانے کا جواب نہیں دے سکا پھر بات ریاست مدینہ کی کرتا ہے یہ کھوکلا آدمی ہے جو جو قوم سے وعدے کیے وہ بھی جو ثابت ہوئے جو الزام نواز شریف صاحب پر شہباز شریف صاحب پر لگائے وہ بھی جو اور عمران نیازی کے اتصحاب کے بیانی پر سب سے بڑا تماشا ہے اور انشاءاللہ جو قوم پر ظلم کیا ہے اب قدرت آپ کو اپنے گھرے میں لے رہی ہے یہ مقافت عمل ہے جو گالیاں آپ پارلیمنٹ کے اندر دوسروں کو دیتے تھے وہ گالیاں سچ بن کر آپ کا سامنا کر رہی ہیں تو انشاءاللہ اب آپ کو جواب دینا ہوگا جو آپ نے پاکستانی قوم کو رولایا ہے آپ نے پاکستانی قوم کے بچوں کو ستایا ہے اور یہ قوم اب آپ سے جھوٹا منڈیٹ بھی چھین لے گی انشاءاللہ حکومت حکومتی وزراء اس میٹنگ کو سیرس نہیں لے رہے میں تو آپ کو یہ بڑی درد منزی سے کہتا ہوں کہ جب آٹا مہنگ ہوتا ہے تو ان کے وزراء کہتے ہیں کہ روٹی دو کیے گا ایک کھالو جب ٹماتر مہنگ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ٹماتر کھانے میں نہ ڈالو جب لوگوں کے بچے بھوک سے بلکتے ہیں تو عمران نیازی کہتا کہ مہنگ نہیں ہے یہ قوم سے مزاق کرنا چھوڑ دیں یہ مزاق زیادیر نہیں چلنا اور یہ مزاق کرنے والے مزراء کو میں تنبی کرتا ہوں آپ عوام کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں عوام بھی آپ کو الیکشن کے اندر ووٹ کی طاقت سے تماشا بنائیں گے کیونکہ آپ نے عوام کا تماشا بنایا ہے تو میری دعا ہے دوبارہ سے ایک پاکستانی کے ناتے کہ اللہ تعالی ہم سب کو متحد کرے اور ہم مل کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کرے اور اس پاکستان کی ڈوب تیو معیشت کو دوبارہ سے دگر پڑا رہے ہم عدم اعتماد پہلے وفاق میں لانے کا پلان یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتاتی تو پھر میں کیا کروں گا